انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے ہم دونوں کو سمجھیں گے پہلے سبق مات چکا ہے قلقلہ کے پانچ حروف ہیں اور ان پانچ حرفوں کے علاوہ کسی بھی حرف کے اوپر میں جزم یعنی سکون ہوگا تو وہاں پر حرف ساکھن کا قیدہ جاری ہوگا سب سے پہلے جیم قلقلہ کا حرف ہے تو پانچ حرفوں میں سے جیم آیا ہوا ہے یہاں پہ حرف ساکھن نہیں ہوگا را یا زیر دی یا مدہ تقوہ تقوہ قاف کے اوپر سکون آیا ہوا ہے یہاں پر قلقلہ ہوگا قلقلہ کے پانچ حرفوں میں سے آیا ہوا ہے تیسری مثال یغنی کی یا غین پیش یغنون یا زیر یغنی غین کے اوپر جزم یعنی سکون آیا ہوا ہے یہاں پر حرف ساکھن کا قیدہ جاری ہوگا اسی طرح اب یہاں پر دیکھو تا کے اوپر سکون یعنی جیسم آیا ہوا ہے را کو تا سے ملا رہے ہیں یہاں پر حرف ساکھن کا قیدہ جاری ہوگا اسی طرح آگے تک پڑھیں گے اب جو ہے تمام کو رمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تجری تقوی یغنی نشیرت رفیعت ینقلب لیس ینقلب 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 کے اندر کیا ہوگا اخفہ ہوگا اخفہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکھن کے بعد یا تنوین کے بعد پندرہ حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آجائے وہاں پر اخفہ کا قیدہ جاری ہوگا یا برقات اخفاقت پندرہ حرفوں میں سے آیا ہوا ہے لیس حشیرت یعلم سطیحت یوسرس یسقون وَأَلْقَت أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعُثِرَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ حَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اقرأ 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 کا پڑھنے کا طریقہ حَلْ رَا حَمْسَحْ زَبَرْ حَلْ رَا جَتْكَ لَنْنِي حَمْسَحْ قَافْ زَيْتْ اِقْ یہاں پر حرف ساگن ہوگا اقرأ یُقْتُوْنَ جِتْنَ یَأْمُرُونَ انشاءاللہ تمام اسواق کو دیکھیں گے سمجھیں گے تمام ویڈیو میں نے ڈسکریسن میں دال دی ہے وہاں سے تمام ویڈیو کو دیکھیں فقد و السلام موسیقی